بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیو سی وی حقیقت ٹی وی کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے جس کو یوٹیوب پر صرف ساڑھے تین لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے دیکھ لیا ہے ہزاروں لوگوں نے اس ویڈیو پر کومنٹس کیے ہیں یہ ویڈیو کیا ہے اس حوالے سے میں آپ بات کروں گا اس ویڈیو میں میں نے کچھ چیزیں لاٹس کی ہے اور ایک جو اہم پوائنٹ اپنے پاس لکھا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بسیکلی اس ویڈیو کا تین کچھ ایسا ہے جس طرح حقیقت ٹی وی بتاتا ہے ان کی پالیسی ہے کہ وہ پیشن گوئیاں کرتے کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں پاکستان کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ کیا ہوگا جس طرح سے وہ اپنی دکان چلا رہے ہیں اور آپ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو ان کی وہی پالیسی ہے اس ویڈیو کو بھی اسی پالیسی کے مطابق بنایا گیا ہے اس ویڈیو کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے کہ سن دوہزار اکیس جو ہے وہ تباہی کا سال ہوگا اور یہ قصے بتایا ہے کہ خاتون ہے جن کا نام ہے بابا وانگا اور ان کا تعلق بلغاریہ سے ہے اور انہوں نے پیشن گوئی کر دی ہے یہ خاتون اس سے پہلے بھی کئی مطبع پیشن گوئیاں کر چکی ہے اور اسی فیصد ان کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہے اور حقیقت ٹی وی کی پیشن گوئی 99 فیصد غلط ثابت ہوتی ہے اس ویڈیو کے اندر بہت کچھ بتایا گیا ہے کہ بابا وانگا نے یہ کہہ دیا کہ دوہزار اکیس میں تباہی مچے گی ایک اجدہہ آئے گا اور وہ پوری دنیا پر حملہ کرے گا اور اس کے بعد حقیقت ٹی وی کے مطابق یہ کہ یہ اجدہہ کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت ہوگا یہ تینوں مالک ملیں گے اور مل کر پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دیں گے کیونکہ حقیقت ٹی وی اکثر اپنی تیسری چھوٹی ویڈیو میں تباہی کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہی نہیں ہے تو اس ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا گیا اب اس جھوٹ کا اندازہ آپ لگا لیں کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت اکٹے ہوں گے بھارت کے تو خود ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں وہاں پر تو کسان کئی دنوں سے وہاں بیٹھے ہیں پنجابی اپنا ملک چاہتے ہیں وہاں پر مراتھی اپنا ملک چاہتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو وہاں پر قومیں بستی ہیں باقی زبان بولنے والے بنگالی جو ہے وہ اپنا ملک وہاں پر چاہتے ہیں اپنی ریاستے چاہتے ہیں کشمیر اپنا کشمیر چاہتا ہے اس طرح لداخ ان سے الگ ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو بھارت تو اپنے اندر ہی ٹوٹ رہا ہے تو وہ کیسے پوری دنیا پر حملہ کر سکتا ہے اور بھارت نے پاکستان کے اندر کچھ کرنا تھا ستائیس فروری کو آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ بھارت آیا تھا پاکستان میں اور پھر یہاں سے کیسے رسوہ ہو کر گیا وہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے پھر اس ویڈیو میں ایک ایسی بات کی گئی جو بہت ہی خطرناک قسم کی بات تھی کہ دوہزار اکیس اتنا کوئی خطرناک سال ہوگا کہ اس میں عمرہ اور حج کرنا لوگوں کے لئے مشکل ہو جائے گا اور لوگ اس پہ جائیں گے ہی نہیں اور بھائی بابا وانگا ہوتی کون ہے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا اپنے گھر کو اس طرح اجھاڑے گا کبھی نہیں اجھاڑے گا اور یہ جو آفت آئی ہے یہ جو بیماری آئی ہے جس نے دوزار بیس میں پوری دنیا کو متاثر کیا یہ ایسی بیماریاں پہری مرتبہ تو نہیں آئی آج سے دو سو سال پہلے بھی آئی تھی سو سال پہلے بھی آئی تھی پچاس سال پہلے بھی آئی تھی اور آنے والے وقتوں میں بھی ایسی بیماریاں آتی رہیں گی کیونکہ ہمارا ماحول کچھ اس طرح سے خراب ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہر جو دوسرا ملک ہے وہ اٹومک پاور بننے کی کوشش کرتا ہے تو اٹومک انرجی کے تجربات کرتے ہوئے کچھ ایسی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہے جس کے بعد ایسے وائرسز یا ایسی بیماریاں جنم لیتی ہے جن کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوتا اس کے علاوہ کچھ لائبریریز کے اندر بقاعدہ بیماریاں بنائی جاتی ہے دوسرے ممالک کو متاثر کرنے کے لیے لیکن وہ غلطی سے کافی ممالک کے اندر پھیل جاتی ہے اسی طرح اس بیماری سے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لیب کے اندر بنائی گئی بیماری یا وائرس بنایا گیا ایک ملک نے دوسرے ملک کو متاثر کرنا تھا لیکن یہ غلطی سے پوری دنیا میں پھیل گیا تو ایسے تجربات جو ہے اپنا کام ہو جاتے ہیں تو وائرسز بنتے ہیں لیکن یہ وائرس ایک دور میں آ کر کنٹرول ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے یا اس کا علاج بن جاتا ہے لیکن ہمارے حقیقت ٹی وی نے اس بیماری کی وجہ سے اور بابا وانگا کی پیشنگوئی کی وجہ سے حج اور عمرہ کو بھی جو ہے مشکل بنا دیا بلکہ ناممکن کے بنا دیا کہ جناب لوگ جائیں گے ہی نہیں تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا یہ بابا وانگا اور یہ بابا حقیقت یہ سارے جو ہے بس لمبی لمبی چھوڑنے والے جو شردیاں چھوڑنے والے جو کہتے ہیں وہ لوگ ہیں ان لوگوں کی باتوں پر نہ جائے کرے ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ نظام سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے قیامت جب آنی ہے وہ آئے گی اس کی بہت ساری نشانیاں ہے جو کہ واضح ہوں گی اور کچھ نشانیاں اب تک واضح ہو چکی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں پر یقین کرے جو ہمیں احادیث میں بتا دیا گیا ہے جو ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا ہے کیا وہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے باقی ہاں ریسرچ کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے سرچ بہت اچھی چیز ہے لیکن ایسی ریسرچ جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو ادھر کی بات ادھر جوڑ دی ادھر کی بات ادھر جوڑ دی وہ بچارے جو معصوم سے لوگ ہیں وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا سن 2012 میں بھی ایک مرتبہ قیامت آ رہی تھی ایک فلم بنائی گئی پھر 2016 میں قیامت آ رہی تھی پھر 2018 میں آ رہی تھی پھر 2019 میں حقیقت ٹی وی نے خود کہا کہ 2020 میں قیامت آ رہی ہے اب 2020 میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جناب 2021 میں قیامت آ رہی ہے تو ایسے لوگوں سے اور ایسے گروپس جتنے بھی چل جہاں پہ بھی آپ کے آس پاس ہے یہ سارے اپنی دکانے چلانے والے لوگ ہیں ان کا حقیقت سے اور سچ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سب کچھ حقیقت ہے تو آپ لوگ ضرور جائے ان کو سبسکرائب کریں ان لوگوں کو سنیں ان پر یقین کریں اس کو میکسیمم شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد